بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو ہے بینک الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مکمل طور پر بینک الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اور یاد رکھئے گا ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اکاؤنٹ آپ کو کھلوانا چاہیے یا نہیں اور اگر آپ کو یہ اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے تو یہ آپ کو کیوں کھلوانا چاہیے اس کی تفصیل میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا اگر آپ مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کن لوگوں کے لیے بہتر ہے اس میں کون کون سے سپیشل فیچرز ہیں کون کون سے فری سروسز ہیں اور فری سروسز آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس میں لائف انشورنس کا ایک ایکسٹرا فیچر ہے اور وہ انشورنس آپ کیسے فری آف کاؤسٹ حاصل کر سکتے ہیں کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ایڈیویجول کے لیے کون سے آپ کو بزنس کے لیے چاہیے نون ریزیڈنٹ کیسے اوپن کروا سکتے ہیں ریزیڈنٹ یعنی جو لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ کیسے اوپن کروا سکتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں پاکستان سے باہر ہیں وہ کیسے یہ اوپن کر سکتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ جو اسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایکونٹ آپ کو کیوں کھلوانا چاہیے یا نہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک کا بٹن پریس نہیں کیا تو ضرور پریس کریں اور اپنا کوئیسن جو ہے وہ ضرور کمیٹ میں لکھیں اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہے اس حوالے سے تو بینک الحبیب ایک پاکستانی کرنسی ایکونٹ ہے یہ آپ پاکستانی کرنسی میں اوپن کروا سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا پروفٹ نہیں لگتا کیونکہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے زکاة کی ڈیڈکشن اس پر نہیں ہوتی کیونکہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور اگر آپ اپنی ڈے ٹو ڈے نیڈز کو پھنا کرنے چاہتے ہیں بینکنگ نیڈز کو یہ آپ کے لئے بہترین اکاؤنٹ ہے اگر آپ انڈیویجول ہیں تو بھی آپ کے لئے بہترین ہے اگر آپ بزنس مین ہیں تو بھی آپ کے لئے یہ اکاؤنٹ بہتر ہے اور اس میں آپ کو جو ٹرانزیکشن کی آزادی دی جاتی ہے اور اگر آپ ڈیلی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ آپ کے لئے بہترین ہے اس اکاؤنٹ میں آپ کو ملے گی فری چیک بک فری موبائل بینکنگ انڈیٹ بینکنگ اور فری ای سٹیٹمنٹ اور اس کے ساتھ آپ کو ایس ایم ایس الارٹ بھی ملے گا یہ تمام سرفیسز آپ کو فری اف کاؤس کیسے ملیں گی اس کے لئے آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں پچیس ہزار روپے مینٹین کرنے ہوں گے ایوریج بیلنس پچیس ہزار ایوریج بیلنس کو مینٹین کرنے کے لئے میں آپ کو ایک کیلکولیشن بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ پورے مہینے میں تیس دنوں کے اندر اپنے اکاؤنٹ میں سات لاکھ پچاس ہزار کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ٹوٹل اماؤنٹ کو آپ نے 30 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آپ کا ایوریج بیلنس ہوگا یعنی 25,000 جیسی طرح سے اگر آپ اماؤنٹ زیادہ کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو اس کو 30 پہ ڈیوائیڈ کریں آپ کے پاس ایوریج بیلنس کی اماؤنٹ ہو ہو جائے گی تو آپ یہ سرفزز اپنی اس حساب سے فری آف کاؤس حاصل کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ میں ایک ایک ایکسٹرا فیچر فری لائف اور ڈیسیبیلٹی انشورنس کا ہے یعنی اگر آپ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے یا آپ کی نیجرل ڈیتھ ہوتی ہے یا آپ کی ڈیسیبیلٹی ہو جاتی ہے اور آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے تو آپ کے ورسہ کو لائف انشورنس کا کور ملے گا وہ کتنا ملے گا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ کی قدرتی موت ہو جاتی ہے یا پارمانینٹ معذوری ہو جاتی ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پچھلے 90 دن میں جو ایوریج بیلنس موجود ہوگا اس پہ آپ کو انشورنس بینیفیٹس ملیں گے آپ کے ورسہ یہ انشورنس بینیفیٹس کلیم کر سکیں گے اگر ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ جو ایوریج بیلنس ہے اس کا ڈبل آپ کو بینیفیٹ جو ہے آپ کے ورسہ کو ملے گا یہ انشورنس فیسیلٹی اس اکاؤنٹ میں ایکسٹر آپ کو آویلیبل ہے اگر آپ ایک انڈیویجول ہیں اور اپنے نیم سے اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا شناختی کارڈ دینا ہوگا اس کے بعد اپنا جوب لیٹر جوب کارڈ یا اپنی سیلس لپ آپ نے پروائیڈ کرنی ہے سیلس لپ آپ نے ریسنٹ دینی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور پروف ایف انکم ہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ سول پروپائیٹر اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں ایک بزنس اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں جس بزنس کے آپ ایک واحد مالک ہیں تو آپ نے اپنا شناختی کارڈ دینا ہے آپ نے اپنے بزنس کی ربر سٹیمپ دینی ہے آپ نے اپنا انٹین جو کہ نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ ہو وہ پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سارٹیف کیٹ آف پروف آپ میمبرشف آف ٹریڈ پارڈیز اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ نے یہ سارٹیف کیٹ پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک روکیسٹ جو کہ لیٹر ہیڈ آپ کا جو بزنس کا لیٹر ہیڈ ہے اس پہ آپ نے منشن کرنی ہے اس پہ آپ نے دینی ہے کہ میں یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں اس بزنس کے نیم سے تو میرا قائلی اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر دیں یہ جو انفرمیشن میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ریزیڈنٹ کے حوالے سے ہے جو لوگ پاکستان میں حائش پذیر ہیں ان کے لیے یہ روکائرمنٹ ہے اکاؤنٹ اوپننگ کی نون ریزیڈنٹ کی دیفنیشن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جن کا پاکستان میں سٹے ایک سو تراثی دن ایک سال میں ایک سو تراثی دن سے کم ہے وہ نون ریزیڈنٹ ہے اور جن کا پاکستان میں سٹے جو ہے وہ ایک سو تراثی دن سے زیادہ ہے ایک سال کے اندر تو وہ ریزیڈنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتے ہیں تو اس حساب سے آپ اپنی روکائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں نون ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہیں وہ یہ اوپن کر سکتے ہیں فورن نیشنل اوپن کر سکتے ہیں جن کے پاس ورک ویزا یا پرمیٹ ہو پاکستان میں کام کرنے کا اس کے علاوہ جو فرم کمپنیز جو ہیں وہ ملک سے باہر ریجسٹرڈ ہیں کسی دوسرے ملک میں وہ بھی پاکستان میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور نون ریزیڈنٹ سٹیٹس ہوگا ان کا اور انہوں نے اپنے جو ریزیڈنسی پروف ہے دوسرے ملک کا وہ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اپنے کمپنی بزنس ہے تو اس کے ڈاکومنٹ پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں اور یہ جو نون ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں یہ ری پیٹریابل اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں نون ری پیٹریابل اکاؤنٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں ری پیٹریابل میں یہ اپنے فنڈ واپس بھی مگوا سکتے ہیں فورن کنٹری میں اور نون ری پیٹریابل میں یہ اپنے فنڈ جو ہیں واپس پاکستان سے باہر نہیں مگوا سکتے تو ویڈیو کے اینڈ پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اکاؤنٹ آپ کو کھلوانا چاہیے یا نہیں کھلوانا چاہیے اگر کھلوانا چاہیے تو کیوں کھلوانا چاہیے تو اب میں آپ کے ساتھ اپنی ریکمینڈیشن شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ کاروباری افراد کے لیے بہترین اکاؤنٹ ہے کیونکہ اس میں بیسک چیزیں کچھ فری آف کاؤسٹ آپ کو دی جا رہی ہیں اور اس میں ایک جو ایوریج بیلنس کی لیمٹ ہے وہ بھی دی گئی ہے پچیس ہزار روپیہ اور ایک ایک ایکسٹر فیچر انشورس کا بھی اویلیبل ہے لیکن وہ لوگ جو کم آمدنی والے ہیں ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے یہ ایوریج جو انکم والے لوگ ہیں ان کے لیے بیسٹ اکاؤنٹ ہے اچھی سیلری والے لوگ کاروبار والے لوگ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا لیں کیونکہ اس میں کچھ فری آف کاؤس سرفسز ہیں ایز ٹیٹمنٹ اس کے علاوہ چیک بک ویڈا فری ہے اس میں موبائل بینکنگ نیٹ بینکنگ فری ہے جو کہ ہر بزنس کی ضرورت ہے اچھی انکم کی جنہوں نے ڈیلی ٹرانزیشن کرنی ہے ان کے لیے بہترین ہے اور اس کے لیے ایک سپیشل فیچر اس کے اندر اویلیبل ہے انشورنس کا وہ بھی بہت بیسٹ ہے اس کی بیسٹ پہ تو میں یہ آپ کو ریکمنڈ کروں گا کیونکہ اس میں آپ کا پچھلے نوے دن کا ایوریج بیلنس دیکھ کے تو اگر آپ کی نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ زندگی اور موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اگر آپ کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو بھی آپ کے وہ رسہ کو اس کا بینیفٹ ملے گا اگر آپ کی ایکسی ڈینٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر بھی بینیفٹ ملے گا اگر آپ کی پرمنٹ معذوری ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ آپ کو کون سا اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے یہ اکاؤنٹ آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بہت سارے اور اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی بتاؤں گا اور افساد میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ آپ کو کھلوانے چاہیے یا نہیں اور آپ کی نیر کے حساب کے آپ کو ریکمنٹ کروں گا تو ناظرین اگر ابھی تک آپ نے جو ہے اپنا ڈیسیجن نہیں کیا تو کمنٹ کریں تاکہ میں آپ کو اس حساب سے ایک بیسٹ اور بہترین اکاؤنٹ جو ہے وہ بتا سکوں جو آپ کو کھلوانا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہمیں آج کس ویڈیو سے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی